وَجَعَلُوا لِللَّهِ مِمَّا زُرَآ مِنَ الْحَرْسِ وَالْعَنْعَامِ نَصِيبًا فَقُوَلُوا هَوزًا لِللَّهِ بِظَعْمِهِمْ وَهَوزًا لِشَرَقَائِنًا اور انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا اور بظامِ خبیش یہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شورقا کے لیے ہے فَمَا كَانَ لِشُرَقَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَّا اللَّهِ سو جو حصہ ان کے شورقا کے لیے ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا فَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُوَا يَصِلُوا إِلَا شُرَقَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شورقا کی طرف پہنچ جاتا ہے سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتی ہیں تو آیت نمبر ایک سو چھتیس کے اندر انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا اور اپنے گمان میں خود سے یہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شورقا کے لیے ہے سو جو حصہ ان کے شورقا کے لیے جو حصہ ان کے شورقا کے لیے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کے لیے وہ ان کے شورقا کی طرف پہنچ جاتا ہے یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں تو اب اصل میں یہاں پر مشرقین کی جو مشرق لوگ ہیں عرب کے مشرقین کی ایک اور ہماکت اور جہالت کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ مشرقین عرب جو ہیں یہ کیسی کیسی ہماکتیں اور کیسی کیسی جہالت کے ثبوت دیتے تھے مثلا وہ کھیت جن کو اگایا کس نے اللہ نے اور وہ وہ مویشی جن کو پیدا کیا کس نے اللہ نے کھیتوں کو اگایا اللہ نے مویشیوں کو پیدا کیا اللہ نے گائے بھیڑیں اونٹ اچھا ان کو اللہ نے پیدا کیا اب ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر نکالتے جو کھیت اگایا گئے جو مویشی پیدا اللہ نے کیا اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر نکالتے اور اسے غریبوں میں مسکینوں میں اور مہمانوں کے لئے خرچ کرتے اور کچھ حصہ یعنی ایک حصہ اللہ کے لئے نکالتے اور ایک حصہ بتوں کے لئے نکالتے اچھا اور بتوں کے نام کا جو حصہ نکالتے اسے غریبوں یتیموں مسکینوں اس مہمانوں پر نہ خرچ کرتے بلکہ جو حصہ اللہ کے لئے نکالتے وہ درخرچ کرتے اور جو حصہ بتوں کے لئے نکالتے وہ حصہ جو ان سے پوجاریوں پر صرف کرتے جو ان کے بتوں کی پوجا کرتے ان کے اوپر وہ نکالتے اور اس ان پر خرچ کرتے تو یہ کچھ کم ہماکت نہ تھی کہ اللہ کے حصے کی طرح جو ہر چیز کا خالق ہے اللہ کی حصے کی طرح ان چیزوں کا ان بے جان بتوں کا بھی حصہ نکالا جائے ان بے جان بتوں کا بھی حصہ نکالا جائے یہ کوئی چھوٹی ہماکت تھی اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کے لئے بھی حصہ نکالتے تھے اللہ کا حصہ تو یتیموں مسکینوں غریبوں مہمانوں پر اور بوتوں کا جو حصہ نکالتے تھے کھیتیوں اور مویشیوں میں سے وہ صرف اس کے پوجاریوں کے لیے کہ جو اس کی عبادت جو ان کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے اچھا اس سے بھی جو بڑی ہماکت اور جہالت تھی ان کے اندر وہ یہ تھی کہ اگر اللہ کے حصے کی جو کھیتی یا باغ ہے اس میں فروٹ زیادہ ہوتا یا اللہ کے حصے میں جو جانور رکھی ہوتے وہ جانور موٹے تازے ہوتے تو اسے بوتوں کے نام پر منتقل کر دیتے یعنی جو اللہ کے لیے رکھا تھا اگر وہ جانور موٹے تازے ہوتے اور وہ کھیتیاں اور باغ اچھی ہوتے بوتوں کے نام پر کر دیتے ان کے فال فروٹ جنسیں اور اگر بوتوں کا حصہ اچھا ہوتا تو اسے اللہ کے نام پر منتقل نہ کر دی یعنی اس کی اوپر بھی اس کو کرتے ہی نہ جنس ہے تو فرمایا گیا کہ سا اما یحکمون کہ کیسا ہی برا فیصلہ کرتی ہیں تو ان کی جہالت اور ہماکت کا کیا ٹھکانہ جو مالک اور خالق ہے جو ردی چیز ہو وہ اس کے لیے رکھ دو اور جو اچھی چیز ہو وہ اپنے لیے رکھ دو یا بوتوں کے لیے رکھ دو تو مشرقین کا یہ جو فیصلہ تھا یہ بہت برا تھا اور پھر وہ یہ بھی کرتے کہ بوتوں کے لیے رکھے ہوئے حصے میں سے ایک اور ان کی جہالت یہ تھی کہ جو بوتوں کے لیے حصہ رکھتے تھے اگر اس میں سے کوئی چیز خراب ہو جاتی تو اس کے بدلے میں اللہ کے حصے میں سے اتنی چیز اٹھا کر بوتوں کے حصے میں ڈال دیتے اور اگر اللہ کے حصے میں سے کوئی چیز خراب ہو جاتی تو اس کے بدلے میں بوتوں کے حصے میں سے کوئی چیز اٹھا کر ادھر نہ ڈال دے یہ چیز بتائی جاری ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ کیسا برا کام کرتی ہیں کیسے برے کام کرتی ہیں کیسا برے فیصلے کرتی ہیں یہ لوگ آگے فرمایا وَقَذَلِكَ ذُوَيَّنَ لِكَسِيرِمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شَرُقَاءُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اسی طرح بہت سے مشرقین کے لیے ان کے شورکاں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا بہت سے مشرقین کے لیے ان کے شورکاں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا تاکہ وہ انہیں حلاق کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا فَعَلُوْهُ فَضَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر دے سو آپ ان کو اور ان کی افترہ پردازیوں کو چھوڑ دیجئے اب آگے فرمایا کہ شیطان جو ہے ان کے لیے اولاد کے قتل کو اولاد کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ ان کے لیے شیطان نے حسین کر کے دکھایا مزین کر دیا خوبصورت کر کے دکھایا اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطانوں نے ان کے دلوں میں یہ خوف ڈالا کہ اگر تمہارے بچے زیادہ ہو گئے تو پھر تم ان کی پرورش کیسے کروگی ان کے دلوں کے اندر یہ خوف ڈال دیا کہ اگر تمہارے بچے زیادہ ہوئے تو تم انہیں پالوگے کیسے ان کی پرورش کیسے کروگی تو اب وہ لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے اور رزق کے در کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے بچوں کو قتل کر دیتے تھے بچوں کو قتل کر دیتے تھے جیسے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر ہے وَلَا تَبْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْوَطَئِمُ لَاقْ نَحْنُ نَرْزُكُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اور اپنی اولاد کو فاقے کے در سے قتل نہ کرو ہم انہیں روزی ہم انہیں دیتے ہیں ہم انہیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی اپنی اولاد کو اس در سے قتل نہ کرو تو وہ لوگ ان کے اندر ایک رسم تھی ایسی کہ وہ یہ کام بھی کرتے تھے تو حضرت ماقل بن یسار میان کرتی ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایک عورت ملی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بڑے اونچے خاندان سے لیکن اس کے بچے نہیں پیدا ہو سکتے کیونکہ وہ بھانج ہے کیا میں اس سے نکاح کرلوں اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک عورت بڑی خوبصورت ہے خاندان بھی بڑا اونچے بڑا ماندار خاندان ہے تو امدہ خاندان سے اب آپ مجھے بتائیے مگر اس کے بچے نہیں ہوتے بھانج میں اس سے شادی کرلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ بندہ پھر آیا اس نے پھر حضور سے اجازت چاہی اس نے کہا یا رسول اللہ میں وہ عورت بڑی خوبصورت ہے بڑے اوندہ خاندان کی ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں اچھا اس تیسری مرتبہ پھر اس نے آ کر اجازت مکنی اس نے کہا یا رسول اللہ تو یعنی کہ عورت بڑی خوبصورت ہے اور اوندہ خاندان کی ہے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو کیونکہ بے شک میں تمہاری کسرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا جب تمہاری کسرت میری امت کی کسرت ہوگی تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا اپنی امت کی وجہ سے تو قرآن پاک کی اس آیت اور اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ کسرت اولاد جنسی ہے یہ مقصود ہے نہ کہ اولاد کی قلت اس لیے اکثر لوگ خاندانی منصوبہ بندی خاندانی منصوبہ بندی کے جگہ جگہ دفتر بنے ہوئی ہیں اور اس کے طرح طرح کے طریقے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کریں تو بچے کام ہوں گے اس طریقے سے کریں گے تو بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے اس طریقے سے کریں گے تو بچے آئندہ کے لیے ختم ہی ہو جائیں گے ہوں گے ہی نہیں تو آپ اس طریقے سے کریں تو یہ جنسا پروپوگینڈا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے قرآن کی اس آیت اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی کہ اس بندہ تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس قانون کو جبرن عوام کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا یہ بھی شرن جائز نہیں ہے مگر آج ایسا ہو رہا ہے نا جگہ جگہ خاندانی منصوبہ بندی کے دفتر بنے میں جنس ہیں اور اس کے طریقے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے تو ہاں کوئی صحیح شرعی عذر کی بنا پر کوئی صحیح شرعی عذر ہو تو پھر جدید طبی طریقے سے جو ضبط ولادت ہے اس اس کا اس کو روکا جائے تو وہ جائز ہے مثلا اس کی بش اس کی تفصیل علماء نے یا مفسرین نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کی ہے میں آپ کو صرف ایک دو مثالیں بتا دیتا ہوں مثلا سلسلہ تعلید کو قائم رکھنے سے اگر عورت کے شدید بیمار ہونے کا خطشہ ہو تو پھر آگے اس کو رکا جائے اگر مسلسل پیدائش سے بچوں کی تربیت میں حرج اور ان کی تعلیم میں حرج کا خطشہ ہو تو پھر بھی وقفے سے پیدائش کے لیے اس کو وقفے وقفے سے رکنا تب بھی جائز ہے کیونکہ جب گھر میں صرف ایک عورت ہو اور ہر نو دس مہینے کے بعد ایک بچہ پیدہ ہو جائے تو اس کے لیے دونوں ان بچوں کو سمالنا مشکل ہو جائے گا پھر بعض عورتوں کو آج کل آپ دیکھتے ہیں بلکہ بعض کیا ہر دوسری عورت کو آپریشن سے بچہ ہوتا ہے سیزیرین تو بیوی کو آپریشن کی تکلیف اور جان کے خطرے سے بچانے کے لیے بھی یہ یہ عمل جائز ہے کہ اس میں وقفہ ڈال دیا جائے یا اس کو رکا جائے آگے جن سے یا اگر کوئی بڑا ڈاکٹر وہ یہ کہے کہ اگر آگے مزید بچہ پیدا کیا تو اس عورت کی جان کو خطرہ ہے تو تب بھی اس سلسلے کو بند کر دینا واجب ہے اس کی ڈیٹیل آگے علماء نے مفسرین نے بڑی ڈیٹیل بیان کی یہ وہ آپ لوگ کتابوں میں پڑھ سکتی ہیں آگے فرمایا وَقْوَالُوا هَذِهِ أَنْعَامًا وَحَرْصٌ حِجْرٌ لَا يَتْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاعُ بِذُعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں ان کو وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے یہ مویشی کوئی نہیں کھائے گا یہ کھیتی کوئی نہیں کھائے گا ان کو دو بس وہی کھائے گا جن کو ہم اجازت دیں گے جن کو ہم چاہیں گے اور یہ پابندی بھی ان کے گمان میں یہ باطل زعہ میں باطل میں ہے اور بعض مویشیوں پر سواری حرام کی گئی اور بعض مویشیوں پر یہ زبا کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے اللہ پر افترہ کرتے ہوئے یعنی جھوٹ بانتے ہوئے وہ ان قریب ان کو ان کی افترہ پردازیوں کی سزا دے گا ان قریب ان کو سزا دے گا اب آگے فرمایا مثلا مشرقین اپنی طرف سے باتیں گھڑتے اور پھر انہوں نے اللہ کی طرف منصوب کر دیتے جیسے پیچھے انہوں نے کیا کیا اچھی کھیتیاں بوتوں کے لیے اچھے باگ بوتوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور جو حلقے باگ وہ اللہ کے لیے ادھر سے مال خراب ہو جاتا تو ادھر ڈال دیتے اور اگر ادھر مال خراب ہوتا تو ادھر نہ ڈالتے اس طرح کی تو اب وہ کرتے کیا تھے کہ وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے تھے بعض لوگوں کو اپنی طرف سے باتیں گھڑنے کی عادت ہوتی ہے اور پھر کرتے کیا تھے اس کے اوپر گستاخی اور بیعدبی کہ ان کو اللہ کی طرف منصوب کر دیتے تھے کہ یہ تو اللہ نے کہا ہے اور آپ اس کی تفصیل بھی پہلے پڑھائیں بڑی تفصیل سے پیچھے بیان ہوا تھا غالب النمضان المبارک میں اور ان منگھڑت باتوں پر عمل اس طرح اب ان باتوں کی اوپر عمل ایسا کرتے جیسے کہ بڑے سواب کا کام ہے بڑے سواب کا کام ہے کوئی موٹا جانور ہوتا تو اس کو بت کے اور اگر کوئی کمزور جانور ہوتا تو اس کو اللہ کیسے میں ڈال لیتے اب آگے بھی اسی طرح کرتے کہ من گھڑت باتیں کرتے مثلا کہ یہ حصہ جو بتوں کے لیے مقصود ہے اس کا عام استعمال حرام ہے اسے صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جسے ہم چاہیں جیسے پیچھے بیان ہوا تھا کہ جو حصہ اللہ کا ہوتا ایک تو وہ تھوڑا ہوتا دوسرا اس میں سے تو غریبوں مسکینوں کو کھلاتے مگر جو حصہ بتوں کا ہوتا ایک تو وہ زیادہ ہوتا دوسرا وہ اچھی نسل سے ہوتا تیسرا وہ صرف پجانیوں کے لیے ہوتا تو اب کہتے کہ جو بتوں کے لیے مقصود ہے اس کا عام استعمال حرام ہے اسے صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جسے ہم اجازت دیں مثلا یہ کہ بت کھانے کا پجاری یا مرد ہی اسے کھا سکتا ہے اور وہ بھی جسے ہم اجازت دیں گے اوروں پر کھانا حرام ہے یا تو مرد کھائے گا مرد بھی وہ جو جس کو ہم اجازت دیں گے اور یا پھر جو بتوں کا پجاری ہے اور جو جانور انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ لکھے تھے ان پر سوار ہونے کو حرام سمجھتے تھے جیسے اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے بڑی تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ اس جانور کا دودھ نہیں پینا اس پر سواری نہیں کرنی اس کو کھلا چھوڑ دو جس کے مرضی کھیت میں مو مارتا پھرے اچھا ان پر سوار ہونے کو حرام سمجھتے اور جن جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر زبا کرتے ان پر اللہ کا نام لینا جائز نہیں سمجھتے تھے جن کو بتوں کے نام پر زبا کرتے تھے تو ان میں اس طرح کی خرافات کے مطالق وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہتے یہ تھے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے استغفراللہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اس جانور کی سواری نہیں کرنی اس کا گوش نہیں کھانا اس کا دودھ نہیں پینا اس کو روکنا نہیں ہے جدر مرضی چڑھتا پھرتا رہے یہ جان سواری تو اس طرح وہ کرتے تھے آگے فرمایا وَقْوَالُوا مَا فِي بَطُونِهَا ذِهِ الْعَلْعَامِ خَالِصَةُ لِذَكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى عَزْوَاجِنَا اور انہوں نے کہا جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہیں وہ ہمارے مردوں کے لئے مقصود ہیں جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہیں ان جانوروں کے پیٹ میں ہیں وہ کس کے لیے مقصود ہے ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہیں عورتوں پر حرام ہیں وَإِنْ يَقُمْ مَائِتَتَن فَهُمْ فِيهِ شُرَقَ اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس میں مرد اور عورتیں سب شریک ہیں مرد اور عورتیں لیکن اگر وہ مردہ پیدا نہیں ہے بہتو عورتیں اس میں شریک نہیں ہیں صرف مردیں ہیں سیجزی ہم وَسْفَهُمْ اِنَّهُ حَقِيمٌ عَلِيمٌ وہ ان کی من گھڑت باتوں کی انقریب سزا دے گا بے شک وہ بہت حکمت والا بہت جاننے والا ہے اب کیا کرتے تھے جو کچھ مویشیوں کے پیٹوں میں ہیں اس سے کیا مراد ہے مویشیوں کے پیٹ میں کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہما سے ایک روایت ہے کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں اس سے مراد دودھ ہے وہ اس دودھ کو عورتوں پر حرام کر دیتے تھے اور اس دودھ کو صرف مرد پیتے تھے ان مویشیوں سے جو دودھ حاصل ہوتا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں اور اگر بکری نر کو جنتی تو اس کو صرف مرد کھاتے عورتیں نہیں کھاتی تھیں اور اگر وہ مادہ کو جنتی تو اس کو زبانی کرتے تھے اور اگر وہ مردہ جنتی تو اس میں مرد اور عورتیں سب شریک ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو ان کے جھوٹ کی سزا دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت النحل کی آیت نمبر ایک سو سولہ میں فرمایا اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندو بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندیں وہ فلح نہیں پائیں گے صدق اللہ تعالیٰ و اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں